اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی کچھ لمحات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی ایسے لمحات آجاتے ہیں کہ دل بجھ سا جاتا ہے اور خبریں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو یعنی انفرمیشن ہوتی ہے جو انسان کو کبھی سیڈ کرتی ہے کبھی بیٹھ کرتی ہے اور کبھی خوش کرتی ہے it depends on the news تو جو خبر ہمیں ملی کہ مینہ جی کی ایک تیرہ سالہ بلی تھی جو آپ کے پاس رہتی تھی وہ مر گئی ہے اور اس کو دفنایا گیا ہے تو ظاہر ہے جتنی افسوسناک بات ہے کہ جس سے بندہ پیار کرتا ہے اگر وہ مر جائے تو دکھتا ہوتا ہے اور جب جانوروں سے پیار کیا جائے تو جانور چونکہ بے لوس قسم کا پیار کرتے ہیں جبکہ انسانوں کو تو کوئی نہ کوئی خودورزی کوئی نہ کوئی لالچ کوئی نہ کوئی بات کوئی پسندید کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو انسان انسانوں سے پیار کرتا ہے جبکہ جانوروں سے جو پیار ہوتا ہے وہ بے لوس قسم کا ہوتا ہے اس لیے جیسے پودے کچھ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں ان سے بڑا پیار ہوتا ہے کچھ لوگوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں اگر وہ چلے جائیں یا کوئی بھی پسندیدہ چیز ہاتھ سے نکل جائے تو مینہ جی ہمیں افسوس ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی کوئی خوشی والے دن دکھائے رحمتیں عطا کرے نعمتیں عطا کرے اور آپ کو اس کے نعمل بدل کوئی چیز عطا کرے جس سے آپ کی زندگی میں خوشی آئیں اور جن کے پیارے چلے گئے جن کے یعنی جان ہوتی ہے اور جان ہی نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی جو وہ دنیا ہے جہاں جانا ہی جانا ہے اور وہ عبدی عبدی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو عباد کریں ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور جس طرح یورپ میں اور خاص طور پر امیر فیملیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے بلیاں اور کتے اور پرندے یہ شوق میں رکھے ہوتے ہیں اور چونکہ جن کے پاس پیار ہوتا ہے پیار محبت یعنی ایکسٹرا ہوتی ہے اور وہ یہ چیزیں رکھتے ہیں تو چونکہ جن کے پاس روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ ہوتا ہے یا پیار کی بھی قلت ہوتی ہے یعنی جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے قلت ہوتی ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں گے جیسے پیسے ہی نہیں ہے تو وہ کیا بانٹیں گے تو یہ جو پیار ہے جو بچوں سے پیار شروع ہوتا ہے پھر ان کے پاس ایکسٹرا پیار ہوتا ہے تو وہ پرندے رکھ لیتے ہیں پھر ان کے پاس ایکسٹرا پیار ہوتا ہے دینے کے لیے تو وہ پودے رکھ لیتے ہیں خوب گارڈن انہ نے ہرہ بھرہ گرین دنیا دیکھنا چاہتے ہیں پھر ان کے پاس پیار زیادہ ہوتا ہے تو وہ جانور بھی رکھ لیتے ہیں پھر کچھ گھروں میں تو ان بیلیوں کے لیے خاص طور پر بیٹس بنائی جاتے ہیں سوفے بنائی جاتے ہیں کمرے بنائی جاتے ہیں اور کھانے پینے کا اتمام یعنی شلول ہوتا ہے ان کا بھی ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایکسٹرا جو لورز ہیں یعنی پیار کرنے والے اور پیار کرنے کے لیے دنیا چھوٹی لگتی ہے ہوفیلی کہ سب سے زیادہ پیار کا جو حق ہے وہ بچوں کا ہے یعنی انسانوں کا ہے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں سے پیار کریں بچے اپنے ماں باپ سے پیار کریں اور انسان انسانوں سے پیار کریں اور پھر جو ایکسٹرا لاغ ہے وہ انشاءاللہ اس دنیا کو بنانے کے لیے خرج کیا جانا چاہئے تو مینہ جی I am again sorry to say you کہ اللہ آپ کو خوشیوں والے دن عطا فرمائے اور آپ کی زندگی سے تمام طرح کی جو unhappy life ہے اس سے نجات عطا کریں تمام طرح کی بیماریوں سے نجات عطا کریں آپ بہت اچھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور نیکی کرنے کی اور آگے جانے کی وہ جو آپ کی خواہشیں ہیں روٹی کپڑا اور مکان اور ایمان اور ایکان اللہ کرے کہ وہ آپ کر پائیں اپنی زندگی میں ہماری دعائیں ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں thank you very much مینہ جی کی کیٹ اللہ تمام بلیوں کو ایک دفعہ چلو جاتے جاتے یہ ذکر کرتا جاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم اپنے پیرو مرشد کے پاس بیٹھے تھے تو ایک بلی واہر سے گزری تو ہمارے پیرو مرشد نے فرمایا کہ پتہ نہیں ہے کہاں سے کھاتی ہوں گی کہاں رہتی ہوں گی کہاں سوتی ہوں گی اور پتہ نہیں ان کا کیا انداز ہوگا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں تو صرف انسانوں کے لئے سوچا کرتا تھا کہ ہم نے انسانوں کے کام کرنے ہیں تو مجھے اس بات سے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے پیرو مرشد کو تو بلیوں کے بھی فکر لگیں گے اور پھر اس طرح ہم نے بلیاں رکھی ہیں ایک نے کافی رکھی ہیں اور ان کا خیال رکھا کہ چلو ہمارے پیرو مرشد اگر ان سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہی ہے تو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا پرندوں کا جنوں کا سب کا خیال رکھنے والے بنجیں تینکیو ویری مچ مینہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیات آتا فرمائے تینکیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ